اب ہے آئیں نماز کے احکام جل جل دے میں نماز کے احکام بیان کر دوں نماز کے احکام نماز کی گیارہ واجبات اگر تطیب و معالات کو بھی شامل کریں گیارہ واجبات نماز کی کتنی واجبات ہیں کتنی سب شک کے ساتھ نہ نہ کہیں یقین کے ساتھ کہیں اب آئیں پانچ رکن رکن نماز کتنے ہیں نیت دوسرے تکبیرت الاحرام تیسرے فیام متصل بر رکو چار رکو پانچ سجود یا سجدہ سجدہ ٹھیک ہے جی آپ نماز کے پانچ رکن ہیں رکن اور غیر رکن نماز کی کتنی واجبات ہیں گیارہ ان گیارہ واجبات میں سے پانچ رکن ہیں باقی غیر رکن ہیں رکن اور غیر رکن میں فرق کیا سب کی توجہ ہے واجبات گیارہ ہیں لیکن میں رکن پانچ ہیں رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے یا جان بوچ کے اگر چھوٹ جائیں تو نماز باطل نماز چلی گئی ہے اب آپ کو دوبارہ پڑھنے پڑے گی غلطی سے بھی اگر چھوٹ جائیں لیکن جو غیر رکن ہیں واجب ہیں لیکن رکن نہیں ہے تو پھر تو اس کے بعد سجدہ صحابہ ہیں جو بھی احکام ہیں بہت سے احکام ہیں اس کے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ غلطی سے چھوٹ گئے ہیں لیکن نماز ہو جاتی ہے غلطی سے اگر چھوٹ جائے کیونکہ وہ واجب ہیں لیکن غلطی سے چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں سب کی توجہ ہے نا لیکن پانچ رکن ہیں رکن یعنی ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی چاہے غلطی سے چھوٹ جائے چاہے جان بوچ کے پہلے ہے نیت ایک آدمی نے فورا جلدی سے شروع کر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اب نماز کے دوران سوچا رہا ہے کون سے نماز پڑھ رہا ہوں میں زہر شروع کی ہے پڑھ چکا تھا نہیں کچھ نہیں پتا اسے اس کے نماز ہو گئی اس کے نماز نہیں ہو رہی کیوں کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون سے نماز پڑھ رہا ہوں انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں کون سے نماز پڑھ رہا ہوں خدا کے لئے پڑھ رہا ہوں ابھی یہاں سارے لوگ کھڑے ہیں سارے کے سارے کہیں گے کہ کتنی پیاری نماز ہے کتنی اچھی خرات ہے پھر یہ نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی قربتن اللہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر سب کی توجہ ہے تو پہلی ہے نیت نیت اگر خراب ہو تو نماز چلی گئی محسن شیخ محسن قراتی بہت بڑے ایران کے مفسر قرآن ہیں مبلغ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایرانی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تین گھنٹے گزر گا جہاز نہیں اڑا تھا میں نے سٹورٹ کو بلایا چوہ نظر آیا جہاز میں تو ان نے کہا بھی اتنا بڑا جہاز ہے اڑاؤ چوہ کیا کر لے گا ان نے کہا نہیں آگا وہ چوٹا سا چوہ ہے اگر وہ کہیں سسرم میں گھس گیا کوئی تار اس نے کتر دی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آوائے جہاز گر جائے کچھ ہو رابطہ ٹوٹ جائے گا ہم نہیں اڑ سکتے کہہ لے کہ جیسی اس نے کہا نا چوٹا سا چوہ ہے اتنے بڑے جہاز کو گرا بھی سکتا ہے تباہ بھی کر سکتا ہے رابطہ بھی منقطع کر سکتا ہے کہا مجھے فوراں ریاکاری سمجھ میں آئی پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں اتنا بڑا عمل ہوتا ہے اتنی بڑی عبادت ہوتی اتنی بڑے نماز ہے چھوٹی سے نیت کے اندر خلفشاری ریاکاری دکھاوا برائی ساری نماز کھا جاتی ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے تو یہ بات کا چھوٹی چھوٹی سے نیت ان کی خرابی نیتوں پہ ہے پہلی چیز ہے نیت شیطہ سغیب نے واقعہ لکھا کہ ایک آدمی تحجد کے نواز پڑھنے گیا شراز کی ایک مسجد میں اتفاقم کبھی اس نے کہا چلیں آج پڑھ ہی لیتا ہوں نماز شب تحجد کے لیے گیا اس نے جا کے فوراں نیت باندھی وضوض کیا آگے گیا کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں اچانک اس کو محسوس ہوا کہ نہیں خراطوں کے آواز آ رہی ہے پیچھے کے سو رہا بہت دور سے آواز آ رہی ہے اب اس نے کہا کہ بھئی یہ جو بھی ہے بندہ اس نے پورے شراز میں جا کے بتانا ہے کہ میں تحجد پڑھتا ہوں تو اس نے کہا پھر میں اونچی آوازیں پڑھوں گا تاکہ پھر لوگوں کو پتا چلے کہ کتنی اچھی میری نماز ہے گیا پندرہ منٹ کے لیے تھا اس نے کہا میں ڈیڑھ گھنٹے لگا کے تحجد پڑھوں گا پوری رات پڑھتا رہا نمازیں پڑھتا رہا صبح آزان موزن آیا اس نے کہا کہ اب یہ جا رہا ہے دیکھو تو صحیح کون جا رہا ہے دیکھا تو ایک جانورتہ ہے کتہ تھا جو وہاں سونیا کے لیے آ گیا تھا اس نے کہا پروردگارہ میں نے نماز زائع بھی کی تو کس کے لیے کی نیتوں کو کبھی بھی زائع نہ ہونے دیں نیتیں خالص رکھیں انسان جب آرہاں گھر سے نیت کرتا ہے میں امام بارکہ جا رہا ہوں وہیں سے آپ کا ثواب شروع ہو جاتا ہے اور جتنی خالص نیت ہو میں مولا حسین کے لیے جا رہا ہوں میں مولا حسین کے ازاداروں کے لیے جا رہا ہوں میں امامیہ جا رہا ہوں وہاں پہ خدمت کروں گا ازاداروں کی اب ثواب کیا ہوگا اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور خدا نہ خاصتہ نیت ہو میں فلا مومن کیوں عذیت دے کے آوں گا میں اس کی تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تو اب جب انسان کے نیت صحیح نہ ہو تو پھر اس کے بعد ثواب نہیں ملے گا گناہ ملے گا وہیں سے انسان کے لیے عذاب میں ممتلا ہو جائے گا یہی انسان کے لیے وابال جان بن جائے گا اب بات صحیح ہے میں مولا سے اتفاق کرتا ہوں تو عزیز آنے کے رامی یہ انسان کے لیے عبادات رہیں یہ عبادات رہیں یہ وابال جان نہ بنیں سیدو شہدہ خود حساب کتاب لیں گے خبردار میرے نام سے برائی مت کرنا یہاں تک کہ مولا نے ایک مرتبہ اپنے ایک بستی سے گاؤں سے لوگ گئے زیارت کے لیے سب نے ایک ہی مساور خانہ میں خواب دیکھا کہ امام حسین نے کہا میرا وہ جو تمہاری بستی میں امام بارہ ہے نا اس امام بارگاہ کے اندر خادم ہے میرے عذاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے اب واپس جا کے میرا سلام کہہ دینا اس میرے خادم سے کہنا مجھے اس سے بڑی محبت ہے کم مولا کیوں کہ وہ میرے عذاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے خدمت کبھی بھی انسان تقبر نہ کرے قبر و نخفت خدا کو بالکل پسند نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیشہ خلوص کے ساتھ آہیں سب کی توجہ ہے میرے ساتھ پہلی چیز ہے نیت نیت انسان کے خالص ہونے چاہیے ہر عمل کے لیے نیت ہے صدقہ دے رہے ہیں نیت کرتے ہیں آپ لوگ کرنی چاہیے صدقہ نکالتا ہوں قربت نیرلہ کس کا پہلے کہیں کہ امام عزبانہ کیا صدقہ نکالتا ہوں اپنے ماباپ کا ماباپ زندہ ہو مردہ ہو ان کی طرح سے پہلے نیت کریں کیوں سب سے زیادہ ہمارے گردنوں پر حق ہمارے ماباپ کا ہے ماباپ کا حق سب سے زیادہ ہمارے گردنوں چاہے مردہ ہو صدقہ ان کی طرف سے نکالا جا سکتا ہے آخرت میں ان کے قبر میں بھی انہیں ثواب ملے گا پہمبر اسلام سے ایک ان کے صحابی نے کہا یا رسول خوضہ بیس سال سے اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں چل نہیں سکتی اس کی ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں دانت سارے ٹوٹ چکے ہیں میں چبا کے موں میں کھانا ڈالتا ہوں لباس میں پہناتا ہوں اپاہ جائے بہت بڑی ہے ماں میں نے سارے حق ادا کر دیئے اپنی ماں کے پہمبر اسلام نے کہا نہیں تو کہا کتنے حق ادا ہوئے پہمبر نے فرمایا وہ جو اس نے نو مہینے پیٹ میں رکھا تو انہیں بیس سال میں بھی وہ بھی حق ادا نہیں کیا بڑا اس کو تاجب ہوا کہا یا رسول خدا نو مہینے اس نے پیٹ میں رکھا بیس سال سے میں خدمت کر رہا ہوں پہمبر نے کہا وہ چھوڑ دے وہ جو ایک رات تیرے آرام کی خاطر وہ تیرے پشاپ کی وجہ سے پوری رات جاگتی رہے وہ تری میں پڑی رہی تجھے سکون سے سلاتی رہی تجھے خوش کرتی رہی اس ایک رات کا بھی تُو نے بیس سال میں بدلہ نہیں دیا اس نے کہا میں نہیں مان سکتا ایک رات کا بدلہ میں نے بیس سال میں کیسے نہیں دیا پہمبر نے کہا نیتوں میں فرق تھا توجہو پہمبر نے کہا نیتوں میں فرق تھا تُو جب بیس سال سے ماں کی خدمت کر رہا ہے تُو ذہن میں موت رکھتا ہے یہ مرنے والی ہے جتنے ہو سکتی خدمت کر لو وہ جب تجھ سے محبت کرتی تھی وہ تیری زندگی کی نیت کرتی تھی وہ کہتی تھی پروردگارہ میری جان اسے مل جائے میری جان لگ جائے اسے میری زندگی اسے مل جائے کہا ماں باپ کا بدلہ تو کبھی نہیں ادا کر سکتا کہ کیونکہ ان کی نیت میں فرق توجہ ہے لوگوں کی پتہ نہیں مجھے کہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں نہیں سننا چاہ رہے ہیں نیت بڑی عجیب و غریب ہے پہلی چیز ہے نیت ہر چیز میں نیت پہلے ہے اس کے بغیر کچھ قبول نہیں ہے انسان کی نیت اگر بدل جاتی ہے تو اس کے روز قیامت دو فرق ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے دوسرے سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھئی میرے عمل وہی تھا جو تیرا ایک ہی معمبارگاہ میں تیرا عمل وہی میرا بھی وہی درس میں سارے بیٹھے ہیں نا وگر میں بھی اس وقت آیا تھا جب تُو آیا میں نے وہی جوتے اتارے جہاں تُو نہیں اتارے تھے اتنی دیر میں بھی درس میں بیٹھا جیتنی دیر تُو بیٹھا تیرا اتنا سواب میرا اتنا کم ہوگا نا روز مقابلہ کریں گے روز قیامت تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے حساب سے اس کا سواب ہوگا کوئی بسم اللہ پڑھ کے چلا کوئی وضو کر کے چلا کوئی نیت خالص کر کے چلا کسی کو پروائی کسی چیز کی نہیں جیسی جیسی نیت ہوگی ویسا ویسا سواب ہوگا پتہ نہیں باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی ہیں تو پہلی چیزیں نیت دوسری ہے تکبیرت ال avezرام تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو احرام جو چیزیں حرام کر دے کیا کہا حرام کر دیتی ہے جو آپ کہتے ہیں نماز کے لئے پہلے اللہ اکبر اللہ کہتا ہے یہ صرف تکبیر نہیں ہے یہ ہے تکبیرت الoperation یہ کئی چیزیں تم پر حرام کر دیتی ہے کیا کہا حرام ہو جاتا ہے انسان پہ چلنا پھرنا آپ کھڑے رہو اللہ کی بارگاہ میں ہو کھانا پینا حرام اب نہیں کھا سکتے حلال بھی نہیں کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ہو بولنا گفتگو کرنا صرف اب نماز پہ توجہ دو بولنا چلنا حرام یہ تکبیر طور پہلے حرام ہے پہلا کیسے کریں گے مصحابہ ویسے کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں لیکن سنت نبی یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے قبلہ روح کیا جائے اور اتنا بلند کیا جائے جتنے کان بلند ہیں اللہ اکبر فصلے رب کا ونحر بات نے لکھا قیل اللہ ماں تبا تبای نے لکھا المیزان میں وقیلہ اس سے مراد ہے کہ گردن تک ہاتھوں کو بلند کرو اللہ اکبر کم از کم اتنا ہاتھوں کو بلند کرو یا کانوں تک لے جاؤ اللہ اکبر ہاتھ سب انگلیاں بند ہو اور انگوٹھے کھلے ہو اور قبلہ روح ہو توجہ ہے قبلہ روح ہو یہ نہیں اللہ اکبر ایسے نہیں ہے ہاتھ سیدھے اللہ اکبر سب ہے توجہ ہاتھ سیدھے رکھیں مولا سے پوچھا مولا یہ ہاتھوں کو سیدھا رکھنا کیوں ضروری ہے مولا نے کہا جب قسم کھاتے ہو عدالت کے اندر تو کیسے قسم کھاتے ہوگا قسم کھا کے کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا قسم کھاتے ہیں شروع سے اسلام میں گواہی دے رہا ہوں شہادت دے رہا ہوں سب کچھ سچ کہوں گا مولا فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا لو دنیا سے پروردگارہ میں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا دنیا سے ہاتھوں کو اٹھا لیا اللہ اکبر تُو سب سے بڑا دنیا نہیں دنیا کی کوئی شہ بڑی نہیں ہے صرف خداوند مطار اللہ اکبر اگر آپ پڑھیں نا کتاب آیت اللہ خمینی کی تو اس میں گیا انتے ہیں یا لکھا وہ کہتے ہیں نماز میں کم از کم جھوٹ نہ بولو میں نے جب جنلو پڑھا تو میں نے کہا انسان تو نماز میں بول ہی نہیں سکتا تو جھوٹ کیا بولے گا تو انہوں نے کہا جو کچھ کہہ رہے ہو وہ کہو تو سچ اللہ اکبر دل میں چل رہا ہے پیسہ دولت شہرہ نام نمود چھتیس ہزار چیزیں نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اب کچھ دیر کے لیے نماز میں مان ہی لو اب آئے میں اپنے مطالب کو آگے بڑھاؤں گا سب سے پہلی چیز ہے نیت اس کے بعد تکفیلت الحرام انسان اللہ اکبر مولا امیر الامر جب شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے پیچھے مورتے سب سے کہتے ہیں صفیں سیدھی کر لو صفیں سیدھی کر لو اللہ کی بارگاہ میں ہو محسوس کرو کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو حاضر حضور قلب سیدو شہدہ کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے تو کسی نے کہا مولا ہم تو تصور کر ہی نہیں سکتے کہا پھر اتنا تو کر سکتے ہو کہ یہ تصور کرو وہ تمہیں دیکھ رہا اللہ کو دیکھنا سے مراد جسم نہیں ہے یعنی رحمت پروردگار یعنی خدا سے میں معراج میں آئے ہوں ملاقات میں آئے ہوں لقاء اللہ نماز اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اللہ اکبر یہ تکفیلت الحرام اس کے بعد قیام متصف پر رکو قرات ہے لیکن وہ رکن نہیں ہے واجب ہے لیکن واجب رکنی نہیں ہے واجب رکن نہیں ہے ٹھیک ہے سب کی توجہ ہے قرات سورہ فادحہ کی تلاوت کرنا عاؤ بللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مصحب ہے واجب نہیں ہے بسم اللہ الرحمان الرحم کا پڑھنا واجب ہے نماز کا جوز ہے صرف صرف یہ معاویہ نے اسلام میں ایک ایسی نماز رائج کی جس میں بسم اللہ کو نکالا گیا اور جنابِ صحیح بخاری کے اندرہ رفعات ہیں کہ جنابِ امیر نے جب پہلی نماز پڑھائی اپنے خلافت کے بعد ظاہری خلافت کے بعد تو سارے صحابہ نے کہا کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ پیمبر کے بعد وہ نماز پڑھی ہے جو پیمبر پڑھتے تھے آج وہ دوبارہ ہم نے نماز پڑھی ہے جو پیمبر پڑھتے تھے تو اب جنابِ ختمی مرتبت والی نماز وہی ہے کہ اس میں بسم اللہ بھی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے نماز شروع کی تقویلت الحرام اس کے بعد کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر میں مغرب اور عشاء میں پہلی دو رکعت میں اونچی آواز سے نماز کا پہلی دو رکعت فاتحہ اور دوسرا صورہ اونچی آواز سے پڑھنا بل جہر کیسے کہ انسان جو قریب میں ہو سن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی اونچی آواز سے ایک ہوتا ہے نا سرگوشی وسپر کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر اثر میں بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے مومن کی علامات میں سے پانچ ہیں مومن کی علامات کیا کیا ہیں پانچ علامات الجہر و بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے مومن تختم بالیمین دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ضرور ہوگی زیارت الاربعین سید الشہدہ کی اربعین پر نا بھی جا سکے تو دور سے بھی زیارت ضرور پڑھے گا السلات و اہدہ و خمسین اکاون رکھت دن میں نماز پڑھے گا نا بھی پڑھ سکے تو چلیں کبھی کبھی پڑھیں اور التعفیر بالجبین خاک کربلا کے اوپر سجدہ بجال آئے گا خاک کربلا پہ سید الشہدہ کی قبر کی مٹی سے سب سے پہلے سشدگاں امام سجد نے بنائی تھی اس کے بعد پھر رکو میں جائیں گے رکو سے پہلے تھوڑی چی دیر قیام واجب ہے توقف اس کو کہتے ہیں قیام متصل بر رکو رکو سے بلکل پہلے قیام یعنی انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد قضالک اللہ ربنا اللہ اکبر ایک لحظے کا صرف قیام فوراں رکو میں چلے جائیں ایک لحظے کا قیام ہے قیام متصل بر رکو تھوڑی چی دیر سکون میں کھڑے رہیں ٹھیک ہے رکو میں جائیں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمد یہ کہنا واجب ہے یا اگر نہ کہہ سکے تو تین مرتبہ سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم و بحمد ایک مرتبہ یا سبحان اللہ تین دفعہ واجب ہے رکو کے اندر سب کی توجہ ہے تو تین مرتبہ رکو کے اندر آپ کہیں گے رکو واجب ہے رکو کے اندر ایک مرتبہ پہنچ جانا ذکر اگر نہیں بھی کر سکا تو پہنچنا رکو میں اور واپس آ جانا یہ ہے رکن اور جو ذکر ہے وہ واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے اگر غلطی سے کوئی ذکر بھول جائے رکو کر لیا تب بھی نماز صحیح ہے بعد میں صحیح صحف کرے گا لیکن اگر رکو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی بات واضح ہے رکو میں کتنا جھکنا ہے مردوں کے لئے واجب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں اور پشت بالکل سیدھی ہو کہ اگر پانی گرے تو رک جائے میں رکو میں جا رہا ہوں رکو کے دوران اپنی نگاہوں کو دونوں پاؤں کے درمیان میں رکھیں جب قیام میں ہیں تقبیر الحرام کہیں نیت کرتے ہوئے ہمیشہ سجدگاہ پہ رکھنا سب کی توجہ ہے ہر جگہ پہ مصحابہ معصوم نے بتایا کہ کب کسی چیز کو دیکھیں نیت کرتے ہوئے تقبیر الحرام قیرات کرتے ہوئے سجدگاہ کو دیکھیں گے رکو میں دونوں پاؤں کے درمیان میں جب کھڑے ہو جائیں پھر دوبارہ سجدگاہ کو سجدے میں جائیں گے تو آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں معصوم نے اجازت دی ہے یا پھر نہ کہ کونے کو دیکھنا مصحاب ہے سجدے کے دوران اور جب تشاہد اور سلام پڑھیں گے تو دامن میں دیکھنا اپنے جھولی میں دیکھنا پوچھا معصوم سے کیوں کہا کہ نماز مکمل ہو گئی پھر بھی میرا دامن خالی ہے تو انسان اپنے دامن میں دیکھتا رہے مصحاب ہے یا سجدگاہ کو دیکھے یا دامن کو دیکھے مصحاب ہے یہ ہے کل نماز کے ارکان اب سجدے دو سجدے ملا کے ایک رکن بنتے ہیں اگر انسان ایک سجدہ بھول جائے ایک رکت کے اندر تو آیا نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی اس کے بعد انسان نماز کے بعد ایک سجدے کی قضا کرے گا اور دو سجدے سحف بجا لائے گا کیونکہ دو سجدے مل کے ایک رکن ہیں اگر انسان نے دو الگ الگ رکتوں میں دو الگ الگ سجدے چھوڑ دیئے تو اب اس کے نماز ماتل ہے کیونکہ اب اس کے پورا ایک رکن اسے چھوڑ گیا ہے بات واضح ہے دو سجدے مل کے ایک رکن بنتے ہیں سب کی توجہ ہے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں ابھی انشاءاللہ یہ ہے پانچ رکن اس کے علاوہ آپ سن لیجئے کون کون سی چیزیں ہیں غیر رکن قراءت جب سجدے کھڑے ہوتے ہیں قراءت وہ چھٹا قراءت ٹھیک ہے رکن نہیں ہے لیکن واجب ہے اب آپ نماز جماعت میں شریک ہو رہے ہیں سب کی توجہ ہے مولانا رکو میں چلے گئے ہیں آپ پیچھے سے آئیں گے شریک ہونا چاہتے ہیں جماعت میں کیا کہیں گے کہیں گے یا اللہ ایک مرتبہ آواز دیں گے یا اللہ کیوں کہتے ہیں تاکہ مولانا کو سمجھ میں آج ہے کوئی بھی جماعت میں آنے والا ہے مجھے اس کے لئے انتظار کرنا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ان اللہ ما سابرین عربوں کی عادت ہے وہ اکثر اس آج کی تلاوت کرتے ہیں ان اللہ ما سابرین اللہ سبر والوں کے ساتھ ہے تھوڑا سوڑا سجدہ اگر اپنا رکوط تولانی کرتیں گے میں بھی شریک ہو جاؤں گا اب لیکن مصحاب میں کہیں یا اللہ ایک مرتبہ یا اللہ کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ابھی یہ کوئی شریک ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے آپ نیت تکبیرت الہرام میں چار اگر زہر کی پڑھتا ہوں واجب کو لہتا ہوں اللہ اکبر اے ہمیں متصل بے رکو اور رکو میں شریک ہو گئے اور پھر سجدہ تو آپ کا کوئی بھی رکن نہیں چھوٹا اس لئے آپ کی نماز جماعت ہو گئے کہ رات چھوڑ دیں گے کیونکہ نماز جماعت میں پانچوں رکن پورے ہو رہے ہیں بات کلیر ہو گئی تو اب اگر انسان کے رکن پورے ہوں تو نماز جماعت میں شریک ہو سکتا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ قرآت فاتحہ دوسرا سورہ چھوڑ دے کیونکہ نماز جماعت میں ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد قرآت کے علاوہ انسان کا رکو سجود کے اندر ذکر کرنا واجب ہے لیکن واجب ہے رکنی نہیں ہے واجب ہے غیر رکنی ہے رکن نہیں لیکن واجب ہے سب کی توجہ ہے سبحان اللہ تین دفعہ کہنا ہے رکو یہ سجدے میں یا رکو میں کہنا سبحان ربی العظیم و بحمدہ ایک دفعہ یا سجدے میں ایک دفعہ کہنا سبحان ربی العلا و بحمدہ ایک دفعہ سلوات کا پڑھنا مصحب ہے محمد وعالم محمد پر سلوات کا پڑھنا رکو سجدے میں مصحب ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو واجب آ جاتی ہے وہ ہے ذکر کے علاوہ تیسری اور چوتھی رکو کے اندر تسبیحات اربع کا پڑھنا تسبیحات اربع چار تسبیحات جنگوں تسبیحات اربع کہتا ہے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سورہ فاتحہ کا دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں تین مرتبہ تسبیحات اربع یا ایک دفعہ سورہ فاتحہ ٹھیک ہے دونوں میں لیکن افضل تسبیحات اربع ہیں یہ ہو گیا اور پھر ہے تشاہد دوسری اور آخری رکعت میں تشاہد کا پڑھنا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد سلوات کا تشاہد میں پڑھنا واجب ہے شیعہ سننے سب فقہ کے اندر یہ کم از کم آپ کے لئے جو رکو سجود تشاہد اور سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک سلام کا واجب ہے اور مصطحب اور بھی ہیں السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ پہلے کہیں گے السلام علینا و علا عباد اللہ الصالحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ سلام یہ ہے آپ کی کل نماز اس کے بعد تین تکبیریں واجب نہیں ہیں لیکن پیمر نے اپنے آخری حج میں پوری امت کو وسیعت کی کہ یہ تین تکبیرات میری یاد ہیں جب تک رہنا میری اس یاد کو باقی رکھنا جب سلام دے دو تو اس کے بعد تین تکبیرات یہ میری یاد ہیں پیمر کے سنت ہے رسول خدا ہمیشہ جب نماز مکمل کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد سلوات پڑھنا پر پیمر اور اس کے آخر کیونکہ ہم تین تکبیر پیمر کی یاد میں کہتے ہیں اس لئے اس کے بعد سلوات پیمر پر بھیجتے ہیں بات واضح ہو گئی سب لوگ کے لئے اب یہ یاد رسول خدا ہیں اس لئے ہم یہ تین تکبیرات بلکل ترک نہیں کرتے پیمر نے بہت زیادہ تاقید کی قنوط سنت مؤکدہ ہے واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ پیمر نے بہت زیادہ تاقید کی ہے آئیم علیہ السلام نے بہت زیادہ تاقید کی ہے کیوں پیمر سے پوچھا گیا یا رسول خدا نماز میں سب سے زیادہ کس فیل کا ثواب ملتا ہے تو آپ نے کہا طولانی قنوط کا بہت طولانی قنوط کہا کچھ نہ یاد ہو تو کمز کا مہات بلند کر کے سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دو اور سب سے افضل کیا ہے کہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کچھ نہ یاد ہو تو بچوں کو سلوات اچھی طرح سے سکھا دیں کہ وہ قنوط میں سلوات ضرور پڑھیں بات واضح ہو گئی یہ ہو گئی آپ کی نماز مکمل اب اگر تھوڑا سی توجہ کر لیں کہ میں باقی بھی حکم مکمل کر دوں سوالات اگر ہوں گے تو میں جلے لیں مکمل کر دوں گا تیسری چوتھی رکت میں تصویحات اربع موجودہ تقریباً سب مراجعہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کافی ہے واجب ایک مرتبہ ہے لیکن آئمہ علیہ مسلم تین مرتبہ پڑھتے تھے لیکن آئمہ نے واجب نہیں کہا ہمیشہ کہتے تھے لوگ پوچھتے تھے تو کہتے تھے ایک مرتبہ پڑھ لو کافی ہے لیکن ہم تین مرتبہ پڑھتے ہیں ہی ہے کہ ایک ہی دفعہ پڑھیں بہت سے لوگ تو ہیں نا جوب سے آنے کے بعد بلکل آخری پانچ منٹ میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ بازیب ہو جاتا ہے کہ انسان مصطحبات چھوڑ کے نماز پڑھے تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے وقت کے اندر اندر مکمل ہو جی اور کوئی سوال سجدہ شکر کیسے بجائے ہمیشہ سجدہ شکر سجدہ شکر طلانی ہے مجللی آپ کو خلاصہ کر کے طلانی اور مختصر دونوں بتا دیتا ہوں اگر کہیں کچھ نہ کر سکیں تو فوراں سجدے میں جائیں اور تین مرتبہ کہیں شکرن للہ شکرن للہ پرور دکھا رہا تیرا شکر تو نے توفیق دی نماز مکمل کر لی میں ایک دو اور باتیں جلیلی کہہ دوں جناب امیر سے سوال کیا کہ یا علی نماز دین کا ستون ہے اصلاة و میں عراج المومن نماز مومن کی میں عراج ہے نماز کی میراج سجدہ ہے تو سجدے سے اٹھ کے ہم اصلاة و اس lum آپ سجدے میں گئے اس کے بات کہا اللہ اکبر اصلاة و اللہ ربی جب سب سے اللہ کا قرب سجدے میں ہوتا ہے تو اس کے بعد استغفار کیوں کہتے ہیں مولا نے کہا اس لئے سغفار کہتے ہیں کہ پروردگارہ میں سجدے سے بہار آ گیا سجدے سے بہار آ گیا پھر سجدے میں جا رہا ہوں کہا سجدے سے کیونکہ اٹھ گیا تھا اس لئے سغفار کیا پھر واپس جانا مصحب ہے اب آپ جب سجدہ شکر کریں تو شکر اللہ تین دفعہ مصحب ہے تفصیلی سجدہ شکر آپ سن لیجئے جو آئیم علیہ السلام بجال آتے تھے مصحب یہ ہے کہ سجدے میں سات ارکان جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو سات آزا کا زمین پر ہونا واجب ہے کون کون سے سات آزا دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ان کو فورڈ نہیں کریں گے اور پیشانی اسی لئے واجب ہے جب انسان مر جاتا ہے تو غسل کے بعد اسے ہنوت دیا جائے ہنوت کافور سے دیا جاتا ہے مردے کو وہی جو سات ارکان سجدے کی ہیں انہی پہ ہنوت ملا جاتا ہے پیشانی پہ ہتھیلیوں پہ دونوں گھٹنوں پہ اور دونوں پاؤں پہ یہ ہنوت بھی واجب ہے اور مصحب یہ ہے کہ میت کی پیشانی پہ کافور کے ساتھ تھوڑی سی خاک شفاہ بھی ڈال دی جائے سجدہ شکر کے اندر مصحب یہ ہے کہ انسان اپنے سارے آزا کو زمین پہ ایسے رکھے جیسے اس کے کوہنیاں بھی اور سب کچھ زمین پہ آ جائے اس کا سینہ اگر زمین سے قریب ہو جیسے نورمل سجدہ ہوتا ہے ویسا نہیں ہے بلکہ بلکل انسان زمین پہ ایسے پڑ جائے ناک بھی زمین پہ ہو پیشانی بھی سو دفعہ یا تین سو دفعہ یا افون افون سو دفعہ کہنا پہلے پیشانی پہ پھر اس کے بعد دائیں رخصار کو رکھیں گے یا اللہ ہو یا ربہ ہو یا سیدہ ہو تین دفعہ پھر تین دفعہ دائیں رخصار کو رکھیں گے خاک شفا پہ یا سجدگاہ پہ کہیں گے یا اللہ ہو یا ربہ ہو یا سیدہ ہو پھر پیشانی رکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہو یا ربہ ہو یا سیدہ ہو تین دفعہ پھر کہیں گے سو دفعہ یا تین دفعہ شکرانللہ پھر یہ دعا پڑھیں گے یہ لکھ کے دے دوں گا تین دفعہ اور یہ ہو گیا آپ کا سجدہ شکر چودہ دفعہ ایک سانس میں یا وہاں وہ پڑھنا مصحب ہے انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہمیشہ مصغنی رہتا ہے یہ آپ کا سجدہ شکر ہے آپ نے پوچھا تسلیم میں نے تولانیبی میتھر بتا دیا ریکارڈ ہو گیا ہے جو جو سننا چاہے گا بعد میں سن سکتا اور کوئی سوال ہوگا ہاں آپ اگر یعنی آپ کے دیکھیں نیت میں سکون ہونا چاہیے زمین سے کھڑے ہوتے ہوتے نیت نہیں کر سکتے کھڑے ہوں تو اس وقت بھی قیام کی حالت میں ہوں سکون میں ہوں نیت کریں تقبیرت الاحرام کہتے ہوئے بھی سکون ہونا چاہیے ہلتے جلتے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے سکون میں پورا جسم اللہ اکبر صرف وصرف ہاتھوں میں حرکت ہو باقی پورا جسم رکا ہوا ہو اسی طرح سے رکو میں جانا سے پہلے بھی ایک قیام واجب ہے رکو کے بعد بھی دوبارہ قیام کرنا پھر سجدے میں جانا واجب ہے مرحوم اطلعہ گلپاگہ نے جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے وہ اٹھتے تھے ان کے وہ نوے برستے زیادہ تھے کمر ان کی بہت دھک گئی تھی تو وہ سیدھے ہوتے تھے کہ سمیں اللہ لمن سیدھے کرتے رہتے تھے جب تک پورا سیدھے نہیں کھڑے ہو جاتے سمیں اللہ سمیں اللہ لمن حمدہ جب ان کو یقین ہو جاتا تھا میں پورا سیدھا کھڑا ہوں پھر جاتے تھے سجدے میں ایسا نہ ہو کہ سب کی نمازیں میری گردن پہ ہوں نوے چورانوے برستے تھے تب بھی پوری نماز کے اندر اتنی دقت کرنا نماز خواتین کے لیے تو احکام اتنے سخت نہیں مرد کے لیے یہاں تک ہے کہ اگر ڈوب کے مر رہے ہو تو اشارے سے کیسے نماز پڑھے ڈوبتے ہوئے بھی مرد کو چھوٹ نہیں ہے نماز کی اگر جل کے مر رہا ہو جانتا نماز میری قضا سر پہ ہے تو کیسے نماز پڑھے ڈوبتے ہوئے کیسے پڑھے جلتے ہوئے کیسے پڑھے پیامت کے آثار دیکھ رہا ہو تو کیسے نماز پڑھے مردوں کے لیے کہیں چھوٹ نہیں ہے واحد چیز ہے کہ نماز کہیں اس کی چھوٹ نہیں ہے اور ہم سب زیادہ جو ہے وہ تصاہل نماز میں کر جاتے ہیں خدا نہ خاص سا مکروح ہے ثواب کم ہو جاتا ہے باطل نہیں ہوتی نماز نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کے دوران حرکتیں کرتے رہنا اس میں صرف ثواب کم ہوتا ہے نماز ہو جاتی ہے لیکن بہت زیادہ حرکت جیسے کہا جائے کہ جو انسان کو نمازی کیفیہ سے باہر لے جائے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ حرکت نہ ہو تو نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا جیکنہ انسان کے بال پیشانی پہ نہیں ہونے جائے سجدے میں جائیں تو انسان کی پیشانی کے بال پیشانی پہ نہیں ہوں سر کے بال جہاں وہ ماتھے پہ نہیں آنے چاہیے وائلہ پھر سجدہ نہیں ہوتا اور کوئی سوال تو نہیں ہے اس سے بہلے کہ میں مکمل کروں ہو گیا مکمل آئے زیادہ نماز کی یہ احکام ہیں نماز کے جناب سجد شہدہ آخری مرتبہ جب جناب زینب کبرہ کو وسیعت بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا زینب لا تنسینی من صلات اللہ بسلات اللہ مجھے نماز شب میں مت بھولائیے گا کیوں یہ بی بی کو وسیعت کر رہے ہیں جناب سجد شہدہ یہ بتا رہے ہیں کہ میری بہن زینب اتنی آبدا زاہدہ ہے کہ اس حالت میں بھوک و پیاس میں قید میں تحجد کے نماز ترک نہیں کریں گی اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ تحجد کی نماز ترک نہیں کریں گی قضا نہیں کریں گی وہاں بھی تحجد پڑھتی رہیں گی چند ایک روایات ہیں نماز کی اہمیت میں میں پیش کر رہا ہوں اس کو سختیں الفاظ اس کو انشاءاللہ اپنے دل میں جگہ دیں گے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے آئیم علیہ السلام نے بہت زیادہ تعقید کی ہے کہ نماز میں کتاہی مت کرنا اگر کبھی کوئی آدمی تارک السلات رہا ہو وہ توبہ کرے تارک السلات گناہان کبیرہ میں اپنی بیٹیوں کا مت بیا ہو اس سے جو تارک السلات ہو شارب الخمور ہو جو جواری ہو شرابی ہو یا تارک السلات یعنی ساری صفات ایک میں نہیں ان میں سے کوئی ایک ہو ان کو رشتے مت دو تو بے انتہا سخت احکام ہیں تارک السلات کے نماز ترک کرنے والا نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو نماز نہیں پڑتا کوئی نہکار ہے لیکن جو آدمی کہتا ہوں نماز ہے ہی نہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں وہ دین سے خارج ہے ضروریات دین میں سے ہے نماز نماز کی احکام بہت سخت ہیں آئیم علیہ السلام نے بہت سختی سے کہا کہ خبردار ہمارا کوئی ماننے والا نماز کو سبک نہ لے اس کو کم نہ سمجھے دو چار سخت باتیں بھی سن لیجئے اس کے بعد تھی انشاءاللہ میں مکمل کر دوں موضوع نماز سے مطالق آئیم علیہ السلام نے بے انتہا تعقید کی ہے کہا کہ اگر ہمارے شیعوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو اول وقت نماز میں پہچاننا ہمارے شیعہ اول وقت نماز میں پہچانے جائیں گے ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو ان کے پہشانی کے سجدے کے نشان سے پہچاننا ان کے امانت سے پہچاننا ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو تو دیکھنا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے یہ چھوٹے چیزیں ہیں لیکن اپنے پلے سے بان لیں اور جتنا ہو سکے کبھی انسان ان عبادات کے اندر کتاہی نہ کرے